اسلام علیکم پیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ کو میرے کو ہم تمام لوگوں کو اچھا رکھیں ہم سب کی جائز تمنہ فوری کریں اور ہم آپ سب لوگ جو جو دعا بور رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمنہ فوری کریں اچانکا خیر عطا فرمائیں آنے والے شرط سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین آمین یا رب العالمین میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جواری کا حریرہ گھی ڈالی میں یہ اسپون سے 1 اسپون اسلی گھی ہے ڈالڈیا میں بھی بنا سکتے آپ کوئی بھی گھی میں بنا سکتے آئیل میں نہیں حریرہ اچھا نہیں ہوتا 1 ٹی اسپون گھی اس میں ڈال دیں گے 1 لاؤں تھوڑا سا گرم ہونے جائیں گے اسپون گھی پہلے گرم کر لی تھی میں تھوڑا سا لاؤں لاؤں اس میں لانا ہے جب تھوڑا گھی گرم ہو جائیں گا اس میں ڈالوں گی میں 1 ٹی اسپون فل جواری کا آٹا یہ اسپون پہلے بھونی نہیں میں جاواری کے آٹے کو ہمیں ڈائریکٹ ہی میں بھونے تو اب بھود اچھا رہتا جب یہ حریرہ تو یہ شگر پیشن کے لیے بھود اچھا ہے اور جو آج کل سردی زکام باڈی پین اور مو کا ٹیسٹ چلے جاتا اس کے لیے بھود اچھا ہے یہ اکدم زیاد نے بھوننا ہے آٹے کے حریرہ کے جاسا نے بھوننا ہے اسپون بس تھوڑا سا اگر آپ پانی اور نمک کا بنانا چاہ رہے تو بھون کے پانی دال دینا اور آپ کتنا نمک دالنا چاہ رہے ہیں کالی مرسی دالنا چاہ رہے ہیں ویسا بھی بنا سکتے ہیں مگر میں آپ لوگوں کو دودھ کا بتا لیوں اکدم سیم پہ بنانا ہے یہ ایک کپ دودھ گرم کراوا ہے یہ گود لائف کا ہے آپ جو بھی دودھ میں بنانا چاہ رہے ہیں بنا سکتے ہیں یہ اسپون سے شگر اگر آپ لوگ زیاد شگر لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں اور جیسا آپ نے کو سڑ دی کچھ بھی نہیں رہی آنا تو بھی آپ بنا کے پیئے تو آٹے کے حریرے کا مزہ ایک دم الگ رہتا ہے یہ حریرے کا مزہ الگ رہتا ہے اور جو شگر پیشنٹ رہتے ہیں ان کو شگر نہیں دالتے مگر میں یہ گھر کے لیے بنا رہی ہوں تو شگر دالی اگر آپ نے کوئی ہے اس سے اینرڈی پھوتا تھی میں 1 ٹی سپون شگر دالی آپ لوگ اپنے اندازے سے دالیے اور آٹا میں یہ اسپون سے اچھ لی 1 ٹی سپون کیونکہ زیاد ٹھک ٹائپ نے رہتا یہ تھوڑا سا پتلا رہتا اور اس میں سیفرون بھی آپ دو کڑی اگر دالنا چاہ رہے ہیں دال سکتے ہیں مرزی ہے آپ لوگوں کی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور 1 فنس سے اور 1.5 فنس الیچی فورڈر آپ چاہے تو ایک الیچی بھی دال سکتے ہیں یا نہیں دالنا چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں دال سکتے ہیں پہلے دودھ گرم کر لے کے تھنڈا کر کے پھر اس میں دالنا ہے کیونکہ بعض وقت جواری کے آٹے میں دودھ پھڑ جاتا تھنڈا دودھ دالے یا اکدم گرم گرم دالے تو پھڑ جاتا ملیم کریں تھوڑا سا ایک ورلڈ آنے دینا ہے اور ایسا ملئی ایسا کچھ بھی نہیں رہنا بلکل پلین دودھ رہنا دودھ میں ملئی ہے تو چھان لے گیا لمس بننے نہیں دینا ہے لمس بنتے اس میں اب گیس بن کر دیو حریرہ بن کے ریڈی ہے جواری کے آٹے کا لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹھیک اللہ حافظ